ایسی کڑی میں تھیٹر مینیجر بھبیتہ بزان سے بات کے ہمارے سیوگی فیروز خان ہے کہ ہمیں اپنی زمیں سے جڑا رہنا چاہیے ہم اپنی زمیں سے تو جڑے رہیں لیکن ہمیں نئی چیزیں بھی سیکھنی چاہیے جس کے لئے ہمیں جب تک ہم باہر کے لوگوں کے کام نہیں دیکھیں گے تب تک ہم کیسے اپنے آپ کو اور امپروف کریں گے تو جواہر کلا کے اندر جو آگے کرنے جا رہا ہے وہ ینگ تھیٹر آرٹسٹ کے لئے ورکشاپ کر رہا ہے نئے نئے طریقے کے پلیز لے کے آ رہا ہے اور وہ ایک ناٹک کی ودہ میں ہی کام نہیں کر رہا کیونکہ ہم پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں کہ جواہر کلا کے اندر میں ہر ایکٹیوٹی کے لئے جگہ ہے اس میں میوزک انڈ ڈانس کے لئے بھی جگہ ہے اس میں آپ کے پینٹنگ آرٹ انڈ کرافٹ کے لئے بھی جگہ ہے اس میں ناٹک کے لئے بھی جگہ ہے تو ہمیں جواہر کلا کے اندر کو چاروں دشاؤں میں چاروں پانچوں ایکٹیوٹی میں کام کرنا ہے اور وہ اس کو بہت اچھے سے کر رہا ہے اور میڈم پوجہ سودھ ہیں وہ بہت اچھی سوچ والی ہیں اور مطلب انٹرنیشنل لیول کے کام کو یہاں پہ کرنا چاہ رہی ہے اور یہاں کے کلاکاروں کے لیے ان کو دکھانا چاہ رہی ہے دیکھیں کسی نے کہا ہے نا کہ ہم جتنا رٹنے سے نہیں سیکھتے شاید ہم اتنا دیکھنے سے سیکھتے ہیں تو ہمیں اور لوگوں کے کاموں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے انہیں دیکھنا چاہیے اور اپنی چیزوں میں امپروو کرنا چاہیے تو جوہر کلاکیندر آگے بھی کلاکاروں کے لیے لگاتار کام کر رہا ہے کرتا رہے گا یہ جگہ ہی وہ ہے یہ سینٹر ہی وہ ہے میں تو اتنا ہی کہوں گی کہ پوری کوشش اور پوری جذبے کے ساتھ جوہر کلاکیندر کلاکاروں کے لیے کام کر رہا ہے تو درشکت جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ میڈم نے کہا کہ پوری جذبے کے ساتھ پوری محنت کے ساتھ جوہر کلاکیندر ببیتہ میڈم ان کی ٹیم یہاں کے پورا سٹاف رنگ کلا کو اور کلاوں کو بھی آگے بڑھانے کا پروچھاہن دینے کا جو کاری صدیوں سے کرتے آ رہا ہے وہ ہمیشہ کرتا رہے گا اور جفار کلا کے اندر کی ٹیم ان سب کے لیے دو لائنے کہنا چاہوں گا کہ خود اپنے آپ میں سمٹی ہوئی صدی ہوں میں خود اپنے آپ میں سمٹی ہوئی صدی ہوں میں مجھے گوھر سے دیکھو تو زندگی ہوں میں دوست جفار کلا کے اندر اپنے آپ میں ایک صدی ہے ایک زندگی ہے کیمرمن کملیش کے ساتھ فروز خان جیپور جن ٹی وی کے لیے